نوشکار دوستو پلوندر مہے آپ کو پھر مقادر ہے آج میں سمجھ سکتا ہوں کہ خاص کر کے پنجاب کی کرکٹ کے لیے پنجاب کے کرکٹس کے لیے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے لیے ایک اباغہ دن ہے کہ آج ایک پنجاب کا ستار کرکٹر جناب یاشپال شرمہ جی ہم سب کو الویدہ کہنے دنیا سے رخصت ہو جائے ان کی کانٹیبوشن جو پنجاب کے لیے ہے جو ہندوستان کی کرکٹ کے لیے ہے جو 1983 کے ورڈ کپ کے لیے ہے وہ کبھی بڑھائی نہیں جا سکتی اور جو جو انہوں نے اپنی زندگی میں کرکٹ کے لیے کیا ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا میں اپنی طرف سے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی طرف سے اور پنجاب کی جتنی بھی ڈیسٹک کرکٹ ایسوسیشن ہے سب کی طرف سے اس مہان آتما کو شردہ سمند ارپی کرتا ہوں اور آپ سب کی اور سے میں پرماتما سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے پرماتما اس مہان آتما کو اپنے چرنوں میں رکھنا ہے اپنے چرنوں میں واست دینا ہے اور ان کی آتما کو ہمیشہ شانتی بکشش کرنا ہے بہت بڑا نام تھا یاشوال شرما جو ہمارے بیچ نہیں رہے اور میرا خیال ہے میرے سے جو جونئر ہیں جنہوں نے میرے سے بعد میں کرکٹ شروع کی انہوں نے بھی ان کے درشن کیے ہوں گے ان کو کھیلتے دیکھا ہوگا پنجاب کے لیے پنجاب کی کرکٹ کے لیے آج بہت بڑا جو نقصان ہے وہ ہے یاشوال شرما کے نارہنے کے ایک ایسا نام ہے یاشوال شرما جس کو کی ہمیشہ یاد کیا جائے گا جب تک کرکٹ زندہ ہے یاشوال شرما کا نام زندہ رہے گا سو ایک بار پھر آپ سب کی طرف سے میں ان کو سردانسلی حرفت کرتا ہوں اس کے بعد اگلی بات میں کرتا ہوں کہ جنار ہنڈا صاحب کی ویڈیو ابھی ابھی دیکھی میں نے جو آج کی ہے جو پرسوں کی ویڈیو ہے جس میں وہ announce کر رہے تھے کہ تیرہ تاریخ ہے بونے لوگوں کی یہ وہ وہ بھی میں نے دیکھی اور آج کی ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں تو آج میں ان کی باتوں کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ آج ہم نے ایک ایسا کرکٹ کا ستارہ کھویا ہے جس کی بھرپائی شاید کبھی نہ ہو سکے سو کل میں ہانڈا صاحب آپ کی باتوں کا جواب بھی دوں گا پر آپ کو بتاؤں گا بھی کی آپ کا لیول کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اور کس سوچ کے ساتھ آپ یہ سب کچھ بولتے ہیں ہانڈا صاحب آپ اپنے آپ کو کرکٹ بولتے ہیں میرے حساب سے لانت ہے آپ کی کھیلی ہوئی کرکٹ پہ کی ایک اتنا بڑا سٹار مرحل آپ کے ساتھ بھی کھیلا آپ اس کے اندر بھی کھیلے ہوں گے مجھ کو شردانجلی کے دو ورڈ نہیں کہہ سکے اور یہ رنڈی رونا رو رہے ہو لانت ہے آپ کی کرکٹ پہ اور آپ پہ بس شریام بولتا ہوں ہانڈا صاحب کچھ تو شرم کرو اور یہ سوارت آپ کے موہ پہ جھلکتا ہے نا یہ ناگ خلا خلا کے باتیں کرتے ہو یہ بہت زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے دوسری بات ہانڈا صاحب بات کرنی ہوتی نا ویڈیو میں ہنجاب کی کرکٹ کی پروگریس کی باتیں کرو کسی کے کیس کی باتیں نہ کرو یہ کوئی پولیس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے سمجھتے ہو نا کہ وہ نہیں پیش ہوا اور عزت سے بات کرنی سیکھو جس سے بھی بات کرنی ہے نا عزت سے کرنی سیکھو آپ کا لیول تو آج نیجر آ گیا یہ کتنا بڑا سٹار دنیا سے چلا گیا آپ کو تاریک کی پڑی ہیں دو ورڈ آپ اس کے لیے نہیں بول سکے پتہ نہیں کون سی کرکٹ اور کہاں کھیلیں آپ میں پھر کہتا ہوں لانت ہے آپ کی کھیلیوی کرکٹ پر آپ کو آج کے دن ایسی باتیں کرنی چاہیے تھے کمال ہے ہنڈا صاحب آپ تو جی کرتا آپ کو صاحب نہ بولوں لیکن میں مجبور ہوں میرے سنسکار مجھے یہ اجازت نہیں دیتے کہ میں بدتمیزی سے آپ سے پیش آؤں آپ پھر بھی میرے سینئر ہیں تھوڑا دماغ لگائیں ہنڈا صاحب بہت کلمبی زندگی ہے بہت سارے پڑھاؤ آئیں گے جھین لیں پڑھیں گے لیکن وہ سے نکلے ہوئے ورڈ جو ہیں نا وہ کبھی واپس نہیں جاتے آپ کو تو میرا خیال کسی نے یہ نہیں سکھایا گی کسی سے بات کیسے کرنی چاہیے لاک دشمنی ہو کسی سے لیکن بولاؤ تو اجت سے کسی نے لاک آپ کا نقصان کیا ہے لیکن پبلیکلی تو اس کو عزت سے بلاؤ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے جب تک کسی کے اوپر کوئی دوش ثابت نہیں ہوتا تب تک کسی کو ٹیڑے نام سے بلانے کا اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے زیرو سنسکار ہیں آپ کو کسی نے سنسکار ہی نہیں دیئے آپ کا مینٹر لیول زیرو ہے آپ کا مینٹر لیول ہے ہی نہیں آج کی ویڈیو یہ ثابت کرتی ہے دھنے وال موسیقی موسیقی